ملک میں اقلیتوں کا تحفظ جیخی نہیں بنایا جائے گا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نبتہ جائے گا نگرہ وزیراعظم نے مزید کہا کہ نو ماہ کو ریاست کے دفاعی نظام پر حملہ کیا گیا جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف بغیر کسی خوف و ریایت مکار روائی ہو دن کی دسرکی نگرہ کبینہ آج حلف اٹھائے گی گورنر کامران تیسوری حلف لیں گے ذرائق مطابق برگیڈیا ریٹائر ہارس نواز موبین جمانی ڈاکٹر جنید علی شاہ کابینہ کا حصہ ہوں گے ڈاکٹر سعید نیاز یونس تھاگہ خدا بخش مری کے ناموں پر بھی غور ڈاکٹر رانہ حسین مصدق میمن اور احمد شریف کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان گزر تیاسی جماعتوں کے تحفظات پر خیبر فخت انخواہ میں نگرہ کابینہ تبدیل گورنر حاج غلام علی نے نگرہ مزیریالہ کی صوبائی کابینہ کی تشکیل کی سمری کی منظوری دے دی نئی کابینہ میں نو وزراء دو مشیر اور معاونین خصوصی شامل نگرہ حکومت کا پہلا بڑا فیصلہ وفاقی بیروک ریسی میں بڑے پیمانے پر اکار کچھار سندھ بلوچستان اور آزاد کشمیر کے چیف سیکریٹریز تبدیل کرتی گئے ڈاکٹر فخر عالم عرفان چیف سیکریٹری سندھ شاکیل قادر خان چیف سیکریٹری بلوچستان اور دادو محمد بڑیچ سیکریٹری آزاد کشمیر تائیونات کر دی گئے ہیں کابران علی افصل سیکریٹری کیبٹنی ڈویجن عبداللہ خان صبل ایڈیشنل سیکریٹری وزارت داخلہ مقرر حسن ناصر کو سیکریٹری آئی ٹی لگا دیا گیا ہے مومن آگاہ ایڈیشنل سیکریٹری انچارج پیٹرول میں ڈویجن اور ڈاکٹر شہزاد خان بنگیس سیکریٹری ہاؤزنگ اور سید عاصف حیدر شاہ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی تائیونات کر دی گئے ہیں نوٹفیکیشن جاری قائد مسلم لیگنون نواز شریف نے آج بھی وطن واپسی کی تاریخ نہیں بتائی لندن میں آج جب ان سے وطن واپسی کا سوال ہوا تو نواز شریف کا جواب تھا بتائیں گے آپ کو صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مسلم لیگنون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے نواز شریف بولے انشاءاللہ مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف سے قومی کرکٹر عمر اکمل کی لندن میں ملاقات ہوئی اور پاک بھارت میچ کا جنون ایجیا کپ میں وی آئی پی ٹکٹ چند گھنٹے میں فروغ آن لائن ویب سائٹ پر وی وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت اٹھاسی ہزار اور لوئر وی آئی پی ٹکٹ ساڑھے چھتیس ہزار میں پیش کیے گئے مہنگے سٹینڈز کی تمام ڈکٹیں بھگ گئیں جنرل سٹینڈز کے چند سو ٹکٹس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں ایجیا کپ میں پاک بھارت میچ دو سپٹیمبر کو سری لنکا میں سکیچ بزید موسیقی